اسلام علیکم جی جابا نیو سرائل امگیر میں خوش شامدید آج ہم اپنی ڈاکومنٹری پارٹ 3 کا آگاز گاؤں آزارہ سے کر رہے ہیں اور آج ہم اس ڈاکومنٹری میں جو ہے وہ آزارہ سے ہوتے ہوئے گاؤں موجہ اس طرح ٹھیل لڑ اور بکول جٹہ سے ہوتے ہوئے دربارہ علیہ بابا فقیر محمد بلوال شریف وہاں پر ہماری آج کی ڈاکومنٹری کا انڈ ہوگا یہ گاؤں آزارہ ہے اور کچھ دیر بعد ہم آزارہ موڑ کو کراس کریں گے یہ گاؤں آزارہ کا مین جو موڑ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہیں اور یہ موڑ جو ہے ایک کروڑ دندی دارہ کی طرف جائے گی اور ایک ہم بلوال دربار شریف بابا فقیر محمد کی طرف رمضہ مہائی آزارہ مارکیٹ ہے جو آپ اپنی سکریر پر دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم آکے جائیں گے آپ کو کارٹ کرتے جائیں گے یہ سارا گاؤں آزارہ ہے اور یہ بلکل مین روڈ ہے جبکہ یہ جو ساتھ ہے یہ چھوٹا لنگ روڈ گاؤں کے اندر جاتا ہے لیٹسی ان باچ جبانیوسترائی آرمدی گاؤں آزارہ جو ہے وہ کافی بڑا گاؤں ہیں اور یہ دندی دارہ کے قریب لگتا ہے آگے جو دوسرا روڈ ہے وہ دندی دارہ کی طرف جاتا ہے جو کہ اسرائیل ہمگیر تحصیل کی طرف کنیکٹ ہوتا ہے یہ پلوال کی طرف جائے گا اور پلوال یونی کونسل کا جو آخری گاؤں ہیں یہ ہم ابھی پبی کی طرف جو ہے وہ روڈ دمائے کافی درمیان میں جو ہے وہ جنگل ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے گاؤں آئے گا موجہ روڈ ماشاءاللہ زبردست بنی ہوئی ہے اور ہرے علیہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کی کلز کی وجہ سے یہ ڈاکومنٹری ریٹ ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازمی اس کو لائک اور شیئر کریں اور جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں خوبصورت ایریا ہے اور ہرے علیہر آج کال جو ہے وہ باجرے کا موسم ہے اس وجہ سے جو ہے زیادہ دار اس ایریا میں باجرہ کاشت نہیں کرتے کیونکہ ببی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اس موسم جنرور جو ہے وہ تقریباً بائری ہوتے ہیں کافی اچھی سرک بن چکی ہے خوبصورت علاقہ موسم کا گاؤں ہزارہ سے ہم موجہ کی طرف رماتمہ ہیں نوٹر سائیکل پر بیٹھ کاری راکومنٹی بڑھائی جسے ایرے سے شاید جلدی بڑھیں گے ہم زیادہ چیزیں قبض کرنے کے کوشش کریں گے یہاں پر جہاں یہ دروار ہے ایک جس بورٹ سائن بورڈ لگا ہوا تھا بلکل کچھے علاقہ یہاں پر دوسری طرف اور تقریباً ہم گاؤں موجہ کے پاس پہنچنے والے ہیں بیٹھنے کے لئے بینچ بھی لگائی ہوئے ہیں کسی نے ساتھ میں بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا خوبصورت علاقہ خوبصورت مکان آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ دربار علیہ بابا فقیر محمد منڈی پلوال ہم اس کے طرف رمضہ ماں ہیں اور ابھی ہم راستے میں پہنچیں علاقہ جابہ کی دو ڈاکومنٹری ہیں اس سے پہلے ہم بنا چکے ہیں جو آپ نے دیکھیں ہوں گی آگے یہ چھپڑ آ رہا ہے یہ بابا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ انہوں کا جو ہے یہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر چرند پرند جانوار پانی پیتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی پیاس بجاتے ہیں اور گرمی کے شدید موسم میں جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جانواروں کے لئے گاؤں موجہ کی طرف ہم رمضہ ماں ہیں بلکل دیسی محول بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جانوار جو ہیں وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں باہر گاؤں موجہ میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ گاؤں موجہ ہے جو اسٹارڈ ہو چکا ہے گاؤں کے اندر ہم نہیں جا سکے یہ مارکیت ہے گاؤں موجہ کی مارکیت ہے اور اس کے لیٹ سائٹ پر جو ہے وہ آگے ایک سکول آئے گا پرائیویٹ سکول ہے یہاں پر جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک اچھا سکول ہے ہارس پبلک سکول لی جی جی ہم رمضہ ماں ہیں آگے اور آگے آئے گا جی ایک بڑا مدرسہ ہے علاقے کا جس کو ڈاکومنٹری کے بلکل اینڈ پر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ لیٹ سائٹ پر جو ہے یہ ڈگری کالج ہے ہائٹس کنٹری کالج ہے بکول کا اور اس کے آگے ڈاک پوٹھی وغیرہ جو دوسرے دی آتے ہیں وہ آتے ہیں انشاءاللہ انہوں کو بھی چکر لگائیں گے بلوال جو راجگاہ ہیں اس کی طرف بھی جو ہے وہ لازمی چکر لگائیں گے یہ آس پاس کے علاقے ہیں اس کے جہاں پر جو ہے وہ آج ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آج ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ہے وہ بکول جٹا کی مرکیٹ تصور کی جاتی ہے یہ بلکل نیچے ہے اور اس کے لیٹ سائٹ پر راجگاہ پلوال راجگاہ منڈی راجگاہ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پر جو لیٹ سائٹ پر دربارے آلیا کا ہی مدرسہ ہے جس کو ہم کچھ ہی دیر آگے جو ہے وہ آپ کو میں اس کی مکمل ویڈیو اور تفسیر بتاؤں گا ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا مدرسے کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ آپ کو میں آگے جا کے اس کو دوبارہ میکس کر کر دکھاؤں گا بکول جٹا کی طرح ہم رہا آدمہ ہیں لیٹ سی انڈ وچ جاپا نیو سرائل وگر کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ یہ زیادہ زیادہ دوست تک پہنسے بکول جٹا پہنچ چکے ہیں ہمار اور کافی بڑا گم ہے اور کافی مشہور بھی ہے یونیکنسل بکول بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ نہیں بلکہ کافی عرصہ رہی ہے آج کالی یونیکنسل چینج ہوگئی لیکن کافی عرصہ یہ رہی ہے یہ لوگ جا رہے ہیں یارمی پر جو ہے وہ کیونکہ آج یارمی بھی ہے اور لوگ دودھ لے کر دربار علیہ پر جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ دیتے ہیں وہاں پر لنگر تیار ہوتا ہے کھیر بنائی جاتی ہے اور لوگ وہاں پر کھاتے بھی ہیں اور ساتھ لے کر اپنے اپنے گھر میں آتے ہیں نووی ریچن بکول جٹا دیکھتے ہیں آگے آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے کہ نہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی بکول جٹا کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں جی اور آگے جو ایڈیا ہے وہ بلوال کا آ جائے گا اور ہم درباری علیہ بلوال پر پہنچیں گے لیکن اس سے پہلے پہنچنے سے پہلے آپ کو لازمی جو ہے وہ جامعہ مدرسہ جو ہے وہ بلوال کا وہ دکھائیں گے اس کی مکمل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ سیر کریں گے دو اکتوبر کو وہاں پر جمعہ مبارک شروع ہو رہا ہے کافی خوبصورت مدرسہ بنایا گیا ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے بھی فیلال آپ بھی دیکھیں موسیقی 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 انہوں نے ہی بنایا ہے انہوں نے اپنے آیات میں یہ جنوروں کے لئے چلند پرند کے پانیوں کے لئے بنایا تھا جو آج تک جو ہے وہ جاری ساری ہے ہم بالکل اپنی منظر کے پاس پہنچنے والے ہیں اور وہ سامنے جو گاؤں ہیں وہ پنوال ہے جہاں پر درباری علیہ بابا فقیر محمد موجود ہے جی ہم تقریبا جو ہے وہ گاؤں کے پاس پہنچ چکے ہیں اور گاؤں میں جانے سے پہلے میں آپ کو دربار کی ویڈیو جو ہے وہ دکھانا لازمی سمجھوں گا اسوری مدرسہ کی وہ آپ کو دیکھ کر پھر ہم آگے چلیں گے درباری علیہ بابا رہا ہم جو ہے وہ پہنچ جائے ہیں مدرسہ مر اور یہ مسجد ہے یہاں پر دو اکٹوبر کو جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جمع مبارک تمام دو اکٹو سے یہاں پر تشریف لائیں یہ کچھ دن پہلے کی ہے ابھی کام تقریبا جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے کام اس کا بہترین ہوئے ہے وزٹ کیا ہے کافی خوبصوری مدرسہ ہے کافی بچے ہیں یہاں پر جو قرآن کرتے ہیں اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ متجھل یہ مسجد ہے جامعہ مسجد ہے اس کو درجہ دیا گیا ہے ابھی یہ تیار ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کام ہو رہا ہے اور کافی خوبصورتی کے ساتھ اور کافی محنت کے ساتھ سے اس کو کام گیا ہے چودری عبد المجید صاحب بکول جٹہ سے جو سارا نظام کر رہے ہیں یہ جو اس کو تیار کرنے میں وہ منتظم ہیں انشاءاللہ کبھی ان سے بھی ملقات آپ کو کریں گے دو عقوبت کو جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائی جائے گی تمام دوست جامعہ کی نماز میں سرکت کریں یہاں پر کام سٹارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت مسجد تعمیر کی اساتھ مدرسہ ہے اور یہ مدرسہ بھی بابا فقیر محمد کے ہی دربار سے منسلک تھا یہاں پر صوفی صاحب تھے جو وفات پا گئے اب اس مدرسے کا نظام جو ہے وہ عبد المجید صاحب چلا رہے ہیں دو اکتوبر کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جمعہ ہوگا بابا فقیر محمد چلے والے سرکار مجید نقین اور ہم ابھی پہنچ جائیں گے دربار پر اور یہ سامنے چھپڑ ہے دربار علیہ بابا فقیر محمد کا اور ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دربار کا وزٹ بھی کرائیں گے زیارت کرائیں گے یہ مین مرکزی دروازہ ہے اس کا جہاں سے ہم ابھی گزریں گے اور اندر جاتے ہیں let's see and watch ہمارے ساتھ رہیے گا اگر اب ویڈیو میں خوشوں پیش ہو یہ جو ہے آپ دیکھیں ہم دربار علیہ کے اندر پہنچائے ہیں مریدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گدی نشین ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں میں مر رہے ہیں ان کو سلام دعا کر رہے ہیں کچھ چیزیں دم کر کے دے رہے ہیں یہ ہے دربار علیہ بابا فقیر محمد رحمد اللہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی تکردے پردہ پوشی کی ہویا اللہ کے ولیوں کے دربار پر جو ہے وہ ہر وقت رونک لگی رہتی ہے مریدین کی کافی تعداد یہاں پر مجید ہوتی ہے لوگ اپنی حجات لے کر آتے ہیں اور اپنے جو چیزیں انہوں نے منت مانگی ہوتی ہے وہ یہاں پر دیتے ہیں لنگر کا یہاں پر انتظام چلتا رہتا ہے اور آنے والے مریدین کو جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے خوبصورت جگہ ہے سائے دار جگہ ہے اور بجلکہ میں انتظام ہے خوبصورت ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مریدین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک قبرے ہیں جو اس تربار پر جو ہے وہ خادم تھے ان کی جنہوں نے یہاں پر کام کیا حضرت بابا فقیر محمد صاحب چمبے والی سرکار اور یہ صوفی فضل صاحب ہیں فضل حسین صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ بنایا تھا پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی ان کے ذریعے نگران تھا محمد صاحب نواز صاحب جو ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات پائیں یہ ان کی قبر ہے اور یہ باقی جو ہیں وہ قبریں ہیں جس کی ویڈیو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں صوفی فضل صاحب مدرسہ بکول جو ہے وہ پہلے چلا رہے تھے ان کے وفات کے بعد جو ہے وہ مدرسہ ابھی کسی اور کے ذریعے انتظام ہے یہ مسجد ہے بلکل ساتھ اس کے متصل ہے جہاں پر لوگ نواز پڑھتے ہیں اور یہاں پر بڑی بڑی محفل ہوتی ہے باران ربیو لول کو ایک علاقے کی نامور جو ہے وہ محفل یہاں پر منعقد ہوتی ہے جہاں پر پاکستان کے علماء اکرام ناد خان یہاں پر تشریف راتے ہیں اور علاقے کے بھی کافی لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں بحث شریف کی زیارت آپ کریں اور یہاں کے قدرشین سائن آبود حسین صاحب ہیں اور ساتھ ان کے سائن محمد شبیر صاحب کافی خوشی خلاق اور بڑے اچھے شخصیت ہیں آنے والے میں محنوز جو ہے وہ بلکم بھی کرتے ہیں اور بغیر کسی لائلس کے جو ہے وہ کام چاہ رہے ہیں یہ کنوہ ہے جہاں سے جو ہے پانی آتا ہے اور یہاں پر پانی استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کنوہ میں پانی نہیں آرہا تھا اور بابا جی نے جو ہے وہ یہاں پر دوا مانگی اور پہاڑ سے ایک سپیشلی چشمہ جو ہے یہاں سے وہ نکلتا ہے کیونکہ چیٹ کے پتر جائے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف سے آرہا ہے اور ایک خصوصی چشمہ جو ہے وہ یہاں پر جارہا ہے یہ لنگر کا نظام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لنگر تیار ہو رہا ہے اور لوگ آتے ہیں لنگر کھا کے بھی جاتے ہیں اور ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں الحمدللہ یا نہ تو یہ لنگر ہتم ہوتا ہے اور نہ کوئی کمی پیشی کھانا بن رہا ہے جی آپ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں منڈپ چلتے ہیں اور ساتھ کھیر چلتی ہے یہاں پر جو ہے وہ سائلین آتے ہیں لنگر پانی بھی کرتے ہیں اور کھا پی کے جو ہے وہ اپنی اجات اور دبائیں بھی یہاں پر مانگتے ہیں دربار علیہ کا بیرونی جو آپ کے پیشے نظر ہے یہ لنگر ہانا ہے نیچے لنگر ہانے کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا اندرونی طرف یہ لنگر ہانا ہے اندرونی ہانا یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں یہاں کے جو مرید ہیں وہ کھلا رہے ہیں یہ سائلین شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے وہ بائٹ ٹوپی میں یہ بھی یہاں پر گدی نشین ہیں یہ کھیر ہے جی وہ اوپر لنگر پانی تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہاں سے بن کے یہ نیچے آتا ہے اور یہاں سے دیکھیں لوگ بلٹی ہیں بھار کے لے کے پر جاتے ہیں اور یہاں پر کھاتے بھی ہیں لیکن دربارہ علیہ پارج لنگر جاری ہے اور کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے یہ بیرونی حصہ ہے ہماری ڈاکومنٹری دیکھنے کا شکریہ جابانی اسرائیل ہوں گے کی چینل کو سبسکرائب لائک کریں انشاءاللہ اگلی ڈاکومنٹری لے کر جلد آپ کی حدمت مادر ہوں گے تینک یو چود رکزان فر علی گول آپ کا ایڈمن جابانی اسرائیل ہوں گے جابانی اسرائیل ہوں گے